فیسکو ملازمین کی غفلت یا پھر ناہلی فیسکو نے شہریوں کے اہم ترین ریکارڈ کو کچھرا سمجھ کر کھلے آسمان تلے پھینک دیا ہے ریونی آفیس عبداللہ پر ڈویجن میں ریکارڈ روم نہ ہونے کی وجہ سے فیسکو اہلکاروں نے تمام تر ریکارڈ کو کبارڈ کی طرح سہن میں رکھ دیا ہے کبارڈ بنی ان دستویزات میں میڈر ریڈنگ، بل سیکشن اور نئے بجلی کنیکشن لگوانے کی درخواستیں سمجھ شہریوں کا اہم ریکارڈ موجود ہے جو کہ کبارڈ بنتا جا رہا ہے ترجمان فیسکو طاہر شیخ کا کہنا ہے کہ تمام تر ریکارڈ کو کمپیوٹرائز کر لیا گیا ہے جیسے ہی مناسب جگہ ملے گی اسے بھی محفوظ بنا لیا جائے گا وہ پرانا ریکارڈ ہے جو کہ پانچ سال کے بعد جو ریکارڈ ہوتا ہے اس کو وہ ردی کے طور پر نلامی عام کرنے کے لیے وہاں رکھا جاتا ہے ای آر پی کے ویسے ہماری تمام چیزیں جتنی بھی ہیں وہ کمپیوٹرائز دیں چاہے وہ بلنگ کے شعبہ ہے کنسکشن کے شعبہ ہے یہ تفل تسلیہ پہلے بھی دی جاتی رہی ہیں لیکن ستم زریفی یہ کہ فیسکو افسران کبار کا ڈھیر بنے اس ریکارڈ کے پاس روزانہ گاڑی کھڑی کرتے ہیں لیکن کبھی بھی اسے محفوظ نہیں بنایا جا سکا کیمرمن سین چودری کے ساتھ بلال سیکندر 92 نیوز فیصلہ بات